شب بارات یعنی شابان المعظم کے پندروی رات اس رات کو شب بارات کہا جاتا ہے شب بارات کا مطلب ہے نجات کی رات تو اس رات کے خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازتا ہے اس رات میں ہر انسان کے عمر کا فیصلہ ہوتا ہے کس کی عمر دراجی ہوگی تو کس کو موت آنے والی ہوگی کس کی شادی ہوگی تو کون آباد ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی مخلوق میں اس رات رزق تقسیم کرتا ہے اور پورے سال میں ان سے سرجد ہونے والے عامال اور پیس آنے والے تمام واقعات سے اپنے فرستوں کو باخبر کرتا ہے تو ایسی یہ برکتوں والی رات ہے تو یہ رات کب ہے تو ہندوستان میں یہ رات اس سال 25 فروری دو اجر چوبیس اتوار یعنی سنڈے کا دین گجر کر جو رات ہوگی وہ رات سبی بارات کی رات ہے اور 26 فروری دو اجر چوبیس منڈے کا دین سبی بارات کا دین ہوگا تو آپ لوگ اس بات کا خیال رکھے اور عبادت کے لیے تیار ہو جائے تو آج میں آپ کو اس رات میں کی جانے والی نوافل نماز کتنی ہیں کتنی رکعتیں ادا کرنی ہیں اور اس رات میں کیے جانے والے کچھ خاص عمل کیسے کرنے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا اس رات میں کونسا ابزل ذکر کرنا ہے تاکہ اللہ سبحان و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری نجات کا سبب بنے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین تو پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اس رات میں کن کن لوگوں کی بقسس نہیں ہوگی یعنی عبادت کرنے کے باوجود بھی ان کی دعائے قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی اللہ ان کو معاف فرمائے گا تو حجرت گوث پاک پیران پل دستگیر سیدنا عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب گنیت تالیبین میں حجرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت نکل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شبہ بارات کی رات میں اللہ سبحان و تعالی قریب ترین آسمان کی طرف نزل فرماتا ہے اور مشرق سرابی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا رستداروں سے رستہ توڑنے والے کو دل میں کنا رکھنے والے کو اور بدکار عورت کو معاف نہیں فرمائے گا ان کے علاوہ تمام لوگوں کو بقس دیتا ہے تو چلیے اس رات میں کتنی نوافع عبادت یعنی کتنی نمازیں ادا کرنی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو جو سکس سب عبارات میں عبادت کی نیت سے گسل کرے گا تو اس کے جسم سے ٹپکنے والے پانی کے ہر کترے کے بدلے سات سو رکعت نوافع نماز کا اللہ صواب اتا فرماتا ہے سبحان اللہ اور ہو سکے تو گسل کرنے کے پانی میں بیری کے سات پتے ڈال کر پانی کو ہلکا سا گرم کر لے اور پھر اس پانی سے گسل کر لینا اور گسل کرنے کے بعد دو رکعت نوافع نماز تیت الوضو کی بھی ضرور ادا کر لے اب اس نماز کی دونوں رکعت میں سرہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی اور تین مرتبہ سور اخلاص یعنی قلو اللہ سرب کو پڑھ لینے تو اس کا اتنا سوا بتا ہوگا کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اور اسی دن اسرہ اور مغرب کی نماز کے درمیان میں ایک خاص تسبیح کا عمل بھی کر لینا ہے تو اگر کوئی باوجو ہو کر صرف چالیس مرتبہ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم تو اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور ایک تسبیح کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے چالیس سال کے گناہ ہم معاف فرمائے گا سبحان اللہ پھر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد دو دو رکعت سے کل ملا کر چھ رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے تو سب سے پہلے دو رکعت نوافل نماز خیر و برکت کے ساتھ عمر دراجی کی نیت سے ادا کرنی ہے یہ نماز بھی آپ کو عام نوافل نماز کی طرح ہی ادا کر لینی ہے دعا نصف سابان المعظم کو پڑھنی ہے جو میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں سکرین پر پیس کر دوں گا یہ دعا میں نے ہندی میں لکھ دی ہے آپ چاہے تو اس کا سکرین سوٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو دوسری دو رکعت نوافل نماز ہر طرح کی آفت اور بلاو سے حفاظت کی نیت سے ادا کرنی ہے یہ نماز بھی عام نماز کی طرح ادا کر لینی ہے پھر یہ نماز ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ سوری یاسین سریب کے تلاوت کرنی ہے اور ایک مرتبہ دعا نصف سابان المعظم کو پڑھ لینی ہے اور پھر آخری دو رکعت نوافل نماز اللہ کسی کا محتاج نہ کرے اس نیت سے ادا کر لینی ہے پھر یہ نماز بھی آپ کو عام نماز کی طرح ہی ادا کر لینی ہے اور یہ نماز ادا کرنے کے بعد بھی ایک مرتبہ سوری یاسین سریب کے تلاوت کرنی ہے اور ایک مرتبہ دعا نصف سابان المعظم پڑھ لینی ہے اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ لیں پھر رات میں عشاء کی نماز کے بعد چار رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سور قدر یعنی انہ انزلنا ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور سور اخلاص یعنی قلو اللہ سریب کو پچاس مرتبہ پڑھنی ہے اور اس طرح یہ چار رکعت نوافل ادا کر لینی ہے اور پھر اپنے لئے دعا مانگ لیں اور پندر بھی شابان کا روزہ ضرور رکھیں اور اس کے بعد اس رات میں دو رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے اور اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت القرصی ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور سور اخلاص یعنی قلو اللہ سریب کو پندرہ مرتبہ پڑھنی ہے اور یہ نماز ادا کرنے کے بعد کوئی سابی درود پاک سو مرتبہ پڑھ کر روجی میں برکت اور کشادگی کے لئے دعا کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس نماز کی برکت سے آپ کی روزی میں کشادگی عطا کرے گا اور برکتیں عطا کرے گا اب اس کے بعد چودہ رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے یہ نماز آپ دو دو رکعت سے ادا کریں گے اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہے وہ سورہ پڑھ لیں اور اس طرح یہ چودہ رکعت نوافل نماز ادا کر لینی ہے اور پھر یہ چودہ رکعت نوافل نماز ادا کرنے کے بعد جو چاہے وہ دعا مانگ لیں انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی جائد دعا قبول ہو جائے گی اس کے بعد اس رات میں آٹھ رکعت نوافل نماز چار سلام سے ادا کرنی ہے یعنی آپ کو یہ نماز دو دو رکعت سے ادا کرنی ہے اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انہ انزلنا ایک مرتبہ پڑنی ہے اور سورہ اخلاص یعنی قلول اللہ سرب کو پچیس مرتبہ پڑنی ہے اب گناہوں کی معافی کے لیے یہ نماز بہت ہی ابزل ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو یہ آٹھ رکعت نوافل نماز ادا کرنے والے کی بقسز کی جائے گی انشاءاللہ اب اس کے بعد اس رات میں دوسری آٹھ رکعت نوافل نماز دو سلام سے ادا کرنی ہے یعنی یہ آٹھ رکعت نوافل نماز آپ کو چار چار رکعت سے ادا کرنی ہے اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قلول اللہ سرب کو دس مرتبہ پڑنی ہے اس طرح یہ آٹھ رکعت ادا کر لینی اللہ سبحانہ وتعالی اس نماز کی برکت سے آپ کے لئے دو فرستیں مقرر کر دے گا جو اسے قبر کے عجاب سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کی خوش خبری دیں گے سبحان اللہ اب اس رات کی چودہ رکعت نوافل نماز ساتھ سلام سے ادا کرنی ہے یعنی یہ چودہ رکعت نوافل نماز آپ کو دو دو رکعت سے ادا کرنی ہے اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ کافرون ایک مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ فلق اور ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے یعنی چاروں کل کو ایک ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور ہر دو رکعت نوافل نماز ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں یعنی لقد جاکم سے رب العرسل عظیم تک پڑھ لینی ہے یہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ سبحانہ وتعالی اسے فوراں قبول فرمائے گا اس کے بعد اس رات کی خاص نماز یعنی اس نماز کو صلاة الخیر کی نماز کہا جاتا ہے یہ نماز سو رکعت نوافل نماز ہے اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتح پڑھ لینے کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اس طرح یہ سو رکعت نماز ادا کرنی ہے اب یہ نماز ادا کرنے میں وقت ضرور لگے گا لیکن یہ نماز آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سوار دے گی انشاءاللہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سرور کائنات حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس صحابہ کرام نے بیان کیا کہ اس رات میں جو کوئی بھی اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی طرف ستر مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ہر بار دیکھنے پر اس کی ستر حجتیں پوری فرماتا ہے سبحان اللہ اب شبی بارات کی رات کا ایک خاص وظیفہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس رات میں ہو سکے تو اس سے تین مرتبہ سور یاسن سریب کی تلاوت ضرور کر لیجئے گا اس کے اول اور آخر تین تین مرتبہ کوئی سبھی درود پاک ضرور پڑنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورا سال رزق میں بہت زیادہ برکت اور ترقی ہوگی عمر درازی ہوگی اور ناگھانی آفت اور بلاو سے اللہ محفوظ رکھے گا اب دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ اس رات میں قرآن پاک کے پارہ نمبر پچیس کی سور دکھان کو اول اور آخر صرف تین تین مرتبہ کوئی سبھی درود پاک پڑھ کر سات مرتبہ تلاوت کر لینی ہے انشاءاللہ اس عمل سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی ستر دنیاوی حجتیں اور ستر آخرت کی حجتیں پوری فرمائے گا سبحاناللہ اب اس مہینے کا ایک خاص عمل یہ ہے کہ اس پورے مہینے میں کل ملا کر تین ہجار مرتبہ کوئی سبھی درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر اس کا ثواب حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیس کر دینا ہے حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی بھی اس مہینے میں تین ہجار مرتبہ درود پاک پڑھ کر مجھے پیس کرے گا تو اس کے صفات مجھ پر واجب ہوگی اب نفلی روزہ ماہ شابان کی پندروی تارک کا روزہ تو اس پندروی شابان کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے تو حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی یہ روزہ رکھے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پچاس سال کے گناہ معاف کرے گا تو اس رات میں قرآن پاک درود پاک اور صلات التصبی کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے حجرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی سبے بارات میں عشاء کی نماز کے بعد سب سات مرتبہ سور قدر یعنی انہا انزلنا کو سات مرتبہ پڑھ لے گا تو اسے ہر مصیبت سے نجات ملے گی اور ایک ازار فرستے اس کے لئے جنت کی دعا کرتے ہیں تو یہ تھی اس سبے بارات کی رات کے کچھ خاص عمال اور نوافل نماز اب آپ کو جو دعا نصف سابان المعظم پڑھنی ہے وہ یہ ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جو میں نے ہندی میں لکھ دی ہے یہ دعا آپ کو مغرب کی نماز کے بعد جو چھے رکعتیں ادا کرنی ہے تب آپ کو ہر دو رکعت کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسن سرب کی تلاوت کرنی ہے اور ایک مرتبہ یہ دعا نصف سابان المعظم کو پڑھ لینی ہے آپ کو یہ دعا کسی بھی پن سورہ میں بھی مل جائے گی تو کچھ بھی ہو جائے اس مقدس رات میں آپ دنیا داری سے اپنے لئے تھوڑا سا وقت نکال کر جو بھی ہو سکے عبادت کر لینا ایسی برکتوں والی راتیں سال میں بار بار نہیں آتی اور جو لوگ دو رکعت نوافل ادا کر کے اپنے گناہوں سے معافی ضرور مانگ لینا تو اس رات کے تعلق سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ ہمارے واتس اپ چینل کے جریعے جوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے واتس اپ چینل کا لنک نیچے ڈسکرپسن میں دے رکھا ہے وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے آمن اللہ حافظ